السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومنتبعہم بے احسان من اللہ یوم الدین اما بعد میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں کل اپنے تیسرے پارٹ میں ہم نے حیث اور اس سے سممندی جو اس کے نیم ہیں اس بارے میں ہم نے ساری باتیں سکھی حیث سے مطالق جو تمام احکام و مسائل ہیں اس بارے میں ہم نے باتیں سکھی آج یہ چوتھا پارٹ ہے اس میں آج ہم نفاس اور استحاضہ کے بارے میں کچھ باتیں سکھیں گے استحاضہ اور نفاس کے بارے میں کچھ باتیں ہم سکھیں گے استحاضہ سب سے پہلے ہم جانے لیں کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں استحاضہ یہ اوہ کھون ہے یہ اوہ رکت ہے جو عورت کے گربھاس سے اس کے رحم سے بچہ دانی سے بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے اور یہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے اسانتولیت ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے اور ہمیشہ بہتا رہتا ہے ہمیشہ نکلتا رہتا ہے بند نہیں ہوتا ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے اور اگر بند ہوتا بھی ہے تو بہت چند بہت کم دنوں کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے بند ہوتا ہے اور پھر بہنے لگتا ہے پھر خون یہ نکلنے لگتا ہے ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے اور پھر نکلنے رکھتا ہے تو اسی کو جو ہے استحاذہ کا خون کہتے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے یہ حیث بھی نہیں ہے اور نفاس بھی نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر پندرے دن سے زیادہ خون آیا کسی محلہ کو تو وہ جو ہے استحاذہ کا خون ہوگا کیونکہ میں نے بتایا کل کے پارٹ میں کہ جو حیث کا خون آتا ہے اس کی کم سے کم عوضی ایک دن ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرے دن ہے تو اگر پندرے دن سے زیادہ کسی کو خون آ گیا تو وہ جو ہے استحاذہ کا خون ہوگا باقی پندرے دن کا جو حیث کا ہوگا باقی جو زیادہ ہے وہ استحاذہ کا خون ہوگا اللہ کہ کسی عورت کی یہ عادت رہی ہو میری ماں اور بہنوں استحاذہ جو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے اور ہمیشہ آتا رہتا ہے بند نہیں ہوتا یا بہت کم بند ہوتا ہے یا بیماری کی وجہ سے یا اور کوئی پریشانی اس وجہ سے تو اس کے تین حالت ہیں کہ عورتیں اس میں کیا کریں گے پہلے نمبر پر کہ کسی عورت کا مہینواری گڑبڑی ہوگی مہینواری اس کی کیا ہوگی اس کا حیث جو ہے گڑبڑ ہو گیا اس کے مہینواری کی عورتت کا کیا ہوگی گڑبڑ ہوگی اب وہ کیا کرے گی پورا مہینہ خون آ رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گی کہ اس کا جو پہلے کا حیث آ رہا تھا پہلے کے حیث کی جو عوضی تھی جو دن متعین تھے پانچ دن یا چھ دن اس طرح سے حیز آتا تھا اور پھر اچانک گھڑڑی ہوئی کچھ بیماری ہوئی اور زیادہ دنوں تک حیز آنے لگا خون آنے لگا تو وہ جو شروع کے چھ دن ہوں گے اس کو وہ حیز شمار کرے گی اس کو مہینواری میں شمار کرے گی اور باقی جو زیادہ دن خون آئے ہیں اس کو وہ استحاضہ میں شمار کرے گی اس کو استحاضہ میں شمار کرے گی اسی دن جو پانچ دن جو اس کے نیم تھے شروع میں جو اس کے حیز آتے تھے وہ اتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھے گی روزہ نہیں رکھے گی حیز کے حکم میں ہوگی اور باقی جو یہ زیادہ دن آ رہے ہیں پھر ان دنوں میں وہ خون کو دھو کر کے پاک و صاف ہو جائے گی اور اپنے شنوگاہ کے پھر کپڑا اگرے لگا کر کے وہ نماز روزہ سب کرے گی نماز بھی پڑھے بھی روزے بھی رکھے گی اور وہ سب کام کر سکتی ہے کیونکہ وہ اپویتر نہیں ہوتی کیونکہ استحاذہ کی وجہ سے اگر کسی کا خون آ رہا ہے تو وہ محلہ اپویتر نہیں ہے بلکہ وہ پویتر ہے اور اس کا نماز بھی معاف نہیں ہے اس کا روزہ بھی معاف نہیں ہے اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی عورت کا خون آیا حیز کا خون آیا اور شروع ہی سے پہلی بار حیز کا خون آیا اور شروع ہی سے جو ہے وہ گڑڑ ہو گیا اور وہ ہمیشہ آ رہا ہے پورے مہینے تک آ رہا ہے ایسا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے تو پورے مہینے آنا شروع ہو گیا ایک دو دن بند ہوتا ہے پھر آنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ کیا کرے گی وہ تو پہلی بار آیا ہے اس سے پہلے اس کو کبھی حیز آیا بھی نہیں تب وہ کیسے شمار کرے گی کہ مجھے پہلے شروع میں پانچ یا چھے دن حیز آتا تھا اب اس کو تو آیا ہی نہیں وہ کیا کرے گی تو اس عوستہ میں وہ محلہ یہ دیکھے گی کہ جو وہ خون آ رہا ہے وہ کیسا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کی صورت کیسی ہے اگر وہ حیز کی طرح سے ہے تو اس کو حیز میں شمار کرے گی مثال کے طور پر اگر وہ فرق کر لے رہی ہے اگر وہ اس میں اس کو فرق کرنے میں اس کو پہچاننے میں سکسم ہے کہ اگر وہ خون کالا ہے یا اسی طرح سے پیلا ہے یا کالے اور پیلے کو ملا کہ جو رنگ مند سے میں نے کل کے پارٹھ میں بتایا تھا اس طرح سے یا وہ گاڑھا ہے یا اسی طرح سے اس میں گند ہے بدبو ہے اس طرح سے رکھتا رہا ہے تو یہ دیکھے گی اس کی مثال یہ ہے کہ عورت کو خون بھگنا بہنا شروع ہوا پہلی بار اب وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ شروع کے دس دن اس طرح کے خون آ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ خون کالے کا کالا کلر کا ہے یا اس میں وہ گاڑھا ہے اس میں گند اور بدبو آ رہی ہے جو حیز کے خون ہوتے ہیں اس کی شکل ہے اس طرح کا خون آ رہا ہے تو وہ دس دن جو ہے حیز میں شمار کرے گی وہ دس دن حیز میں شمار کرے گی اور باقی جو اور دنوں تک خون آیا ہے اگر اس میں وہ کالا رنگ کا نہیں ہے اس طرح سے وہ گاڑھا بھی نہیں ہے اس میں بدبو بھی نہیں بلکہ وہ اور خون اور رکھتا طرح سے ہے تو اس کو استحاصہ میں شمار کرے گی باقی جتنے دنوں تک وہ خون اس طرح کا آیا حیز کے طرح کے آیا وہ حیز میں شمار کرے گی اور جو حیث کی طرح سے جو خون نہیں آیا پھر وہ استحاظہ میں شمار کرے گے اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو خون آنا شروع ہوا پہلی بار اس سے پہلے اس کی کوئی عوضی کوئی نسجت نہیں تھی کوئی دن اس کا متعین نہیں تھا کوئی دن اس کیلئے نسجت نہیں تھا خون آیا اور وہ بہنے لگا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس میں فرق نہیں کر پا رہی ہے ایک ہی جیسا ہے شروع سے لے کر کے انت تک پورے مہینے تک وہ ایک ہی جیسا خون آ رہا ہے اس میں فرق نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ کون حیث کا خون ہے کون استحاظہ کا خون ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے گی اس حالت میں عورت جو گھر کی اور مہلائیں ہیں یا جو عام سامان نے مہلائیں ہیں ان کو دیکھی کہ ان کو کتنی دنوں تک حیث آ رہا ہے پانس دنوں تک یا چھ دنوں تک اسی حساب سے وہ پانس یا چھ دن کو حیث میں شمار کرے گی اور باقی جو ہے اور دنوں کا اس کا خون یہ استحاظہ کے حکم میں ہوگا اس کا خون استحاظہ کے حکم میں ہوگا اسی وجہ سے وہ پانچ یا چھ دنوں تک نماز نہیں پڑے گی باقی اور دنوں تک جو ہے وہ خون کو دھوک کر کے پاکو صاف ہو جائے گی اور نماز پڑتی رہے گی اگرچہ وہ خون آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس خون یہ ہے استحاظہ کے حالات اور استحاظہ کے حالات میں ایک بات یاد رکھیں میری ماں اور بہنہ کہ اگر حیض اور نفاظ کے علاوہ یعنی ہر مہینے میں جو ان کو نیمت رکھتا ہے خون آتا ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو خون آ رہا ہے تو وہ استحاظہ کا خون ہوتا ہے اور استحاظہ کا حکم یہ پویترتہ کا حکم ہے اب جسے کہ ایک عورت پاک اور صاف ہے اسی طرح سے اگر استحاظہ کے طور پر ان کو خون آ رہا ہے تو وہ بھی پاک اور صاف ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ وہ نماز بھی پڑھیں گے اور نماز ان کے لئے معاف نہیں ہے روزہ بھی معاف نہیں ہے بلکہ ہر کام وہ کر سکتی ہیں بس شرط یہ ہے کہ ان کو ہر نماز کے لئے وضو کرنی پڑے گے ہر نماز کے لئے انہواری روح سے ان کو کیا کرنے پڑے گی وضو کرنا پڑے گا وضو وہ کریں گے پھر اس کے بعد سے وہ نماز پڑھیں گے اسی طرح سے وہ وضو کرنے سے پہلے اگر انہوں نے خون دیکھ لیا کپڑے پر یا کہیں تو اس کو دھوئیں گی دھونے کے بعد میں پورا صاف کریں گے اور صاف کر کے اپنے شرمگاہ پہ اپنے شرمگاہ کے پہ کپڑا یا سیفٹی پیٹ جو بھی ہے اس کو لگا لیں گی تاکہ خون جو ہے باہر نہ نکلے خون اندر رہے اور وہ نماز پڑھ سکیں تو میں نے کیا بتایا استحاضہ کے حالت میں عورتیں پویتر کی طرح سے ہیں پاک اور صاف ہیں صرف وہ خون کو دھوئیں گی ہر نماز کیلئے وضو کریں گی اور اگر خون ہے تو اس کو صاف کر کے اپنے شرمگاہ پہ کپڑا لگا کے اور وہ نماز پڑھیں گے سب کچھ کریں گی اور اپنے شہر سے یا سب پر بھی کر سکتی ہیں چونکہ وہ پویترتہ کے حکم میں ہیں آئی ہم جان لیتے ہیں کہ نفاس کسے کہتے ہیں نفاس یہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کے جنم ہونے کے بعد یا جنم ہونے کے ساتھ یا اس سے ایک دو دن پہلے پیڑا اور درد کے ساتھ جو خون نکلتا ہے اسی کو نفاس کہتے ہیں نفاس کی کم سے کم مدت ایک دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس دنوں تک اس کی عوضی ہوتی ہے چالیس دن سے زیادہ اگر کسی کو خون آ گیا تو چالیس دن تک وہ نفاس کا خون ہوگا اور چالیس دن سے جو زیادہ ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا چالیس دن تک وہ پویتر رہے گی اس کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گی نہ دھو کر کے پاک ساف ہو جائے گی اور اگرچہ خون آ رہا ہے پھر بھی وہ نماز پڑھے گی روزے رکھے گی کوئی اس سے پروار نہیں ہے کیونکہ چالیس دن سے زیادہ نفاس کا خون نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ چالیس دن کے بعد پھر اچانک اسی کے ساتھ میں حیز کا بھی خون آنے لگا اس میں حیز کے خون کی پہچان ہے تو پھر وہ نہ پاک ہی رہے گی اللہ کہ حیز میں ختم ہو جائے پھر وہ پویترہ اور پاک اور ساف ہوگی تو ہم نے مختصر میں حیز اور نفاس اور استحاس کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں یہاں ایک بات ہم اور جان لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے محیلہ کا گرب پاتھ ہو جاتا ہے گرب پاتھ ہو جاتا ہے حمل ساکت ہو جاتا ہے بچہ گر جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گی اس عوستہ میں تو اگر جو بچہ گر گیا ہے ساکت ہو گیا ہے گرب پاتھ ہو گیا ہے تو اگر اس نے مانو کا روپ دھارڑ کر لیا تھا اس کی شکل انسان کی طرح سے اگر بن گئی تھی تو اس کے ساتھ جو خون آیا ہے تو وہ نفاس کا خون ہوگا اس کا حکم نفاس کے حکم میں ہوگا لیکن اگر بچے کا آکار نہیں بن پایا تھا ابھی اس نے مانو کا روپ نہیں لیا تھا تو وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاذہ کا خون ہوگا اور بچے کی شبیح اس کی شکل ماں کے پیٹ میں اسی یا نوے دنوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے نوے دن میں بچے کی شکل سورہ سب کچھ بن کے ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتی ہے اسی وجہ سے نوے دن کے بعد اگر کسی کا حمل ساکت ہو گیا ہے اللہ نہ کرے تو وہ نفاس کا خون ہوگا اور اگر اس سے پہلے ساکت ہوگا ہے اس سے پہلے اگر کسی کا گرب پاتھ ہو گیا ہے تو پھر وہ استحاذہ کا خون ہوگا حیض اور نفاس جسے کہ حیض جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے اور نفاس جو بچہ کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے تو حیض اور نفاس دونوں کا حکم ایک ہے دونوں کا حکم ایک ہے اور عورتیں اس میں کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی کل میں نے اپنے تیسرے پارٹ میں اس کو پورا ڈیٹیل سے بتا دیا ہے البتہ استحاذہ کے حکم میں جو عورتیں ہیں جن کو بیماری کو ڈیفرنٹ ہے وہ الگ ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گی روزے بھی رکھیں گی اور وہ سب کچھ کر سکتی ہیں میری ماں اور بہنوں گرب کو روکنے کے لیے حمل کو روکنے کے لیے اور حیض کو روکنے کے لیے کبھی کبھی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے گرب کو روکنے کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تو یہ دو صورتوں میں جائز ہو سکتی پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ نقصان نہ دیں اسے کوئی ستی نہ ہو کوئی ہانی نہ ہو اسے کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ جائز ہے دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو اجازت دے پتی کی اجازت سے وہ حمل کو روکنے کے لیے گرب کو روکنے کے لیے اور حیض کو بھی روکنے کے لیے دوائیں استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح سے کبھی کبھی کچھ عورتیں حیض کو نکالنے کے لیے حیض کا رکت بہانے کے لیے دوائیں استعمال کرتی ہیں ایسی بھی دوائیں ہیں جس سے عورتوں کا خون بہنے لگتا ہے تو یہ بھی دو صورتوں میں جائز ہیں پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ اس کا شہر اس کو اجازت دے تو عورت اپنے حیث کو بہانے کے لیے صفائی کے لیے ایسی دوائے استعمال کر سکتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس صورت میں استعمال کرے کہ نماز پڑھنے سے اس کو چھوٹ مل جائے یا رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے اس کو چھوٹ مل جائے اس وقت سے وہ ایسا دوائے کھا لے جس سے اس کا خون جاری ہو جائے اس کا حیث شروع ہو جائے تو ایسا نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے اور عوستہ میں وہ اس طرح کا دوائے استعمال کر سکتی ہے یہاں پہ ایک خاص بات اور ہے کہ گرب عوستہ کو روکنے کے لیے حمل کو روکنے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی دو وجہ سے جائز ہیں نمبر ایک کہ وہ ایسی دوائے کوئی استعمال نہ کرے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا گرب روک جائے یہ جائز نہیں ہے کبھی عورتیں ایسی دوائے دوائے کا پریوک کر لیتی ہیں جس سے ہمیشہ کیلئے ان کا گرب روک جاتا ہے ہمیشہ کیلئے بند ہو جاتا ہے جس سے کہ نسبندی وغیرے کرا لیتی ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے البتہ کچھ وقت کے لیے گرب کو روکنے سے کہ عورتیں سے کہ کوئی عورت ہے بار بار ہمیشہ گرب ہوتی ہو جاتی ہے حمل سے ہو جاتی ہے اور بڑی کمزور ہے بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے جان کے اوپر خطرہ ہے تو ایسے آوستہ میں وہ بچوں کے اندر یعنی فرق کرنے کے لیے دو سال تین سال کے لیے جو ہے وہ اپنے گرب کو روک سکتی ہے اپنے حمل کو روک سکتی ہے اور گرب نیرودک گولی گرب نیرودک اوزدی یا جو بھی اس پرگار کے چیزیں ہیں اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے استعمال کر سکتی ہے بس اس شرط کے ساتھ کہ اس کا پتی اس کو اجازت دے اس کی پتی اس کے پتی نے اس کو انوتی دیا ہو اجازت دیا ہو آگیا دیا ہو اور دوسرے نمبر پہ وہ آسدی وہ دواء اور وہ جو گولی استعمال کر رہی ہے اس کو نقصان نہ دے اس کو ستی نہ پوریائے اس کو وہ نقصان نہ دے اسی طرح سے اس کو نقصان نہ دے کہیں اس کے جان کے اوپر بنایا یا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا اگر یہ بچہ دھانی خراب ہونے کا خطرہ ہے یا اور کوئی پریشانی ہے تو ایسا استعمال نہیں کرے گی البتہ ڈاکٹر کے رائے صلح سے اس طرح سے دوائیں استعمال کر سکتی ہیں شرط کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے گرد کو رکھنے کے لئے نہ ہو اور اسی طرح سے اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو تو میری ماں اور بہنوں سنکشت میں ہم نے اپنے کل اور آج کے پارٹھ میں حیض اور نفاس کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں اور سمجھیں یہ بڑا پیچھتے مسئلہ ہوتا ہے پھر میری ماں اور بہنوں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جو علماء ہیں ان سے باتیں سیکھیں اور اچھی طرح سے رہیں اور نماز روزہ اور جو اسلام کے تمام حکامات ہیں اس میں صحیح دنگ سے عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ